جی اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پیر پنجر سرکار نے چین کے حوالے سے ایک نئی پشینگوئی کیا تو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں کہ آپ اس بارے میں کیا سوئیتے ہیں اور ویڈیو کو مکمل دیکھیں تو آئیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف جی دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے حالات اس وقت بہت خراب ہو چکے ہیں اور جب سے بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں آرٹیکل تین سو ستر ختم کیا ہے تب سے پاکستان نے بھارت سے تمام تجارتی اور سفارتی تعلقات ختم کر دیے ہیں اس ماحول میں پیر پنجر سرکار کی پشینگوئیاں آج کل بہت سنائی دے رہی ہیں اور اب پیر پنجر سرکار کی ایک اور پشینگوئی سامنے آئی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جیسے کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اسی طرح چین کی شہرگ پاکستان ہے اور چین اپنی شہرگ کو کبھی کٹنے نہیں دے گا انہوں نے مزید کہا کہ ایسا وقت اور حالات ہو جائیں گے کہ چین پاکستان کے بنا زندہ نہیں رہ سکے گا اس لیے چین پاکستان کی مکمل مدد کرے گا اور جیسے آج کل حالات جر رہے ہیں سب نے دیکھ لیا کہ کیسے پاکستان اور چین کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ میں لے کر گئے اور اسے جیتا بھی دوسری جانب چین پاکستان میں دنیا کا سب سے بڑا منصوبہ سی پیک بنا رہا ہے جس سے پاکستان ایک معاشی طاقت بن کر سامنے آئے گا اور پاکستان کا یہ راستہ چین کے لیے بھی لائف لائن کا کام کرے گا جبکہ چین نے ایک مرتبہ امریکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان چین کا اسرائیل ہے یعنی جیسے امریکہ اسرائیل کی ہر طرح کی مدد کرتا ہے ہم بھی پاکستان کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے جی نوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اس حال لازمی کریں کہ آپ اس بارے میں کیا سوئیتے ہیں دوست خود اجازت اللہ حافظ اللہ نگے بان